تائیلینڈ کے رہائشی بودمت مذہب کے عالم راہب عراوان سو سمیت تیس افراد نے جنت نجیر وادی سوات کا دورہ کیا اور اپنے مذہبی مقامات میں عبادت کی بودمت کے پیروکاروں نے سوات کی تاریخی میوزیم کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر بیلاف پیس یعنی امن کی گنٹی لگا کر اس کا افتتہ کیا میوزیم میں موجود ایک پتر پر نقش بدہ کے پاؤ کی نشان کے سامنے عبادت کی اور میوزیم میں بودمت کے آثار کی زیارت بھی کی تائیلینڈ سے تعلق رکھنے والے مشہور راہب عراوان سو نے بتایا کہ آج سوات آ کر بہت خوشی ہوئی اور اپنے مذہبی عبادت خانوں میں عبادت کی سوات امن کا گہوارہ ہے دنیا بر میں بودمت ماننے والوں سے درخواست ہے کہ وہ سوات آئے اور اپنی عبادتگاہوں میں عبادت کرے میرا موجود این اسلام نتینان وزیر ویسون میں تومسٹ آمسات ویدیو راہ شوٹ بھائی ملتے کا دلقاء جب جب سوات آخری راہ کاری ڈپلی راہ ویساد آر این برمات خانوں میں جب سوات آخری مجادت دلالہ برید جو برمات خانوں میں برمات خانوں میں برمات خانوں میں influچتا تھا اور بیشوات آر این درگیزوں میں جب سوات این تعلق الأمسٹر راہمان بریدے اور برمات آفارم ارکیالوجی اینڈ میوزیم کے ریجنل آفیسر سیید نیازالی شابہ چاہ نے بتایا کہ تائیلین وفت نے سوات میوزیم میں بل آف پیس یعنی امن کی گھنٹی لگائی جس کا مقصد سوات کو پر امن قرار دینا ہے بدمت کے مننے والوں کو سوات آنے کی دعوت والی سوات کے پوتے اور سابق ایمینے شہزادہ میاغول ادنان اورنزیب نے دیتی سوات کے مختلف مقامات میں بدمت کے دور کے آثار اب بھی موجود ہے بدمت کے پیروکاروں نے ان مقامات جا کر وہاں کی زیارت کی اور عبادت بھی کی کیمروین اصف خان کے ساتھ